بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ متعا کیا ہے؟ متعا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ متعا کیا چیز ہے؟ اس کا شرع حکم کیا ہے؟ کیا کوئی صحابی اس کا قائل تھا؟ شیعہ حضرات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں متعا کا حکم واضح فرمائے متعا کا لغوی معنی فائدہ حاصل کرنا اور اسطلاح میں متعا کا معنی یہ ہے کہ خاص مدت کے لیے کسی قدر معافظہ پر نکاح کیا جائے لیکن فقہ جعفریہ کی اسطلاح میں جب کوئی مرد کسی عورت کو وقت مقررہ اور عجرت مقررہ کے عوض مجامیت کی خاطر ٹھیکہ پر حاصل کرے تو اس فعل کو متعا کہتے ہیں جیسا کہ فقہ جعفریہ کی کتاب فروغ کافی پر لکھا ہے کہ ممنوع عورت ٹھیکہ کی چیز ہوتی ہے ابتدائے اسلام میں متعا حلال تھا جسے بعد میں قطعی طور پر حرام قرار دیا گیا شروع اسلام میں جتنی مرتبہ بھی متعا حلال ہوا وہ صرف ضرورت شدیدہ اور غزوات وغیرہ میں حالت سفر میں ہوا کسی موقع پر بھی اس کی حلت حضر میں نہیں ہوئی چنانچہ امام ابو بکر محمد بن موسیٰ حازمی رحمت اللہ علیہ کتاب الاعتبار تری تھرڈی ون پر رقم تراز ہیں متعا کی حلت سفروں میں ہوئی اور ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جس میں یہ ہو کہ حالت حضر میں متعا کی اجازت دی ہو سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جیسا کہ السنن الکبرہ میں ہے کہ حالت خوف اور غزوات کی وجہ سے متعا حلال ہوا تھا ان حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ متعا صرف ازطرار اور ضرورت شدیدہ کے وقت مباہ تھا عام حالات میں نہیں جیسا کہ شیعہ حضرات سمجھتے ہیں قرآنی نصوص اور احادیث سہیہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ متعا قطعی طور پر حرام ہو چکا ہے اور اسلام نے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے دو ہی طریقے رواہ رکھے ہیں چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی مل کے یمین یعنی لونڈیاں ہوں اور قابل ملامت نہیں البتہ جو ان کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن نے حلت جمع کو دو چیزوں زوجیت اور مل کو یمین میں منحصر کر دیا زن متع ان دو صورتوں میں سے کسی میں بھی داخل نہیں زوجہ اس لیے نہیں کہ لوازم زوجیت میراس طلاق عدت نفقہ علاوہ اور ظہار لعان وغیرہ کی یہ مستحق نہیں اور ظاہر ہے کہ مملوکہ بھی نہیں کیونکہ اس کی بے حبہ اور اعتاق وغیرہ بھی جائز نہیں علماء شیعہ بھی اس بات کے معترف ہیں کہ زن متع زوجیت میں داخل نہیں چنانچہ کتاب اعتقادات ابن بلویہ میں تصریح ہے کہ ہمارے ہاں عورت کی حلت کے چار اسباب ہیں نکاح ملک یمین متع حلالہ اور ابو بسید نے صحیح میں امام جعفر صادق سے روایت کی کہ کیا متع چار سے ہے تو فرمایا نہیں امام کو تبھی اپنی تفسیر الجامع الاحکام القرآن پر اکم طرح ہیں یہ آیت حرمت متع پر دلالت کرتی ہے کیونکہ ممنوع عورت زوجات کے حکم میں نہیں ہے ممتوہ عورت نہ خود کسی کی وارث ہوتی ہے اور نہ اس کا کوئی وارث ہوتا ہے اور نہ بچہ کا الہاق متع کے کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے اور نہ ہی طلاق کے ساتھ اس سے جدا ہوتی ہے بلکہ تیع شدہ مدت کے ختم ہوتے ہی خود بخود اس سے الہدگی ہو جاتی ہے لہذا یہ بیوی کے حکم میں نہیں بلکہ یہ عجرت پر حاصل چھدہ چیز ہے ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو تین تین اور چار چار سے نکاح کر لو لیکن اگر تمہیں ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکنے کا اندیشہ ہو تو پھر ایک ہی بیوی کرو یا ان عورتوں کو زوجیت بھیلاو جو تمہارے قبضہ میں ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ نکاح چار تک محدود ہے اور متع میں کوئی عدد مقرر نہیں ہوتا جیسا کہ شیعہ کے موتبر کتاب تحذیب الاحکام والنکاح میں ہے چاہے ہزار سے متع کرے کیونکہ وہ تو ٹھیکہ کی چیز ہے اس آیت سے دوسرا مقصود ایسی صورتوں کا بیان کرنا جس میں حق تلفیقہ خوف نہ ہو اور یہ معنی متع و حلالہ میں بنسبت منکوحہ و مملوکہ کے زیادہ ہے کیونکہ مملوکہ کے کچھ ایسے حقوق ہیں جن کو ادا کرنا ظلم ہے بخلاف ذن متع کے اس کا سوائے اجرت مقرر کے اور کوئی حق نہیں اور حلالہ میں تو یہ بھی نہیں مفت کا سودا ہے پس اگر متع و حلالہ مباہ ہوتے تو اس موقع پر ان کا ذکر کرنا ضرور ہوتا کیونکہ ان میں حق تلفیقہ کوئی خوف نہیں حرمت متع کے متعلق قرآنی دو آیات کے بعد اب کچھ صحیح حدیث ملاحظہ فرما لیجئے صبرہ جہنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میں نے تم کو عورتوں سے متع کرنے کی اجازت دی تھی اور اب اللہ نے اس کو قیامت کے دن تک کے لئے حرام قرار دیا ہے سو جن کے پاس ان میں کوئی ہو تو چاہیے کہ اس کو چھوڑ دے اور جو چیز تم ان کو دے چکے ہو وہ واپس نہ لو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن متع سے منع فرما دیا اور گھریلو گدھوں کے گوشت سے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلاق عدد اور میراس نے متع کو حرام قرار دیا امام شیعہ کی موتبر کتاب فروغ کافی اور تہذیب الاحکام میں بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن گھریلو گدھوں کا گوشت اور متع حرام قرار دیا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا متعلق جو کہا جاتا ہے کہ وہ متع کو حلال سمجھتے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کچھ عرصہ تک متع کو استرار اور شدید ضرورت میں جائز سمجھتے رہے پھر بعد میں انہوں نے اس کے نسخ و حرمت کی بارے میں پتا چلا تو انہوں نے اس سے بھی رجوع کر لیا تھا اور اس کے بعد ہمیشہ متع کو حرام ہی سمجھتے رہے امام ترمزی نے دو حدیثیں نکل کی ہیں ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ متع اول اسلام میں جائز تھا یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی تو وہ منسوخ ہو گیا اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زوجہ اور مملوکہ کے علاوہ ہر طرح کی شرمگاہ سے استمتہ حرام ہے ایک ہی بھائی نے پوچھا کہ کیا یہ متع کیا ہوتا ہے دیکھیں متع جو ہے یہ دو چیزیں یہ لفظ بولا جاتا ہے ایک تو ایسے نکاح پر جس میں وقت مخصوص کر کے پیسے کے بدلے نکاح کیا جائے مثلا کوئی اس عورت سے اس شرط کے ساتھ نکاح کرے کہ میں تم سے ایک سال کے لیے پچاس ہزار کے بدلے میں نکاح کرتا ہوں وہ کہتی ہے ٹھیک ہے یہ متع کہلاتا ہے یہ شروع اسلام میں جائز تھا پھر یہ اہل سنت کا میں عقیدہ آپ کو بتا رہا ہوں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا پھر اس کی اجازت دی پھر خیبر جب فتح ہوا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قیامت تک کے لیے منع فرما دیا تو اہل سنت کے نزدیک اور یہ حدیث بھی ثابت ہے حضرت علی کررم اللہ و جھول کریم سے ہمارے دلائل کے مطابق حضرت ابن عباس پہلے جب تک ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی اس کو یہ جائز کا کال کہتے پھر جب پتا چلا تو حضرت علی نے ہم سے ہمارے نزدیک ثابت ہے حضرت علی نے بتایا کہ نبی کریم نے خیبر میں اس کو منع کر دیا تھا پھر حضرت ابن عباس نے بھی اپنے کال سے رجوع کیا تو اہل سنت کے نزدیک یہ مطابق جائز نہیں نبی کریم نے منع فرما دیا پھر حضرت ابن عباس